حضرات محترم جناب انور صاحب سیتھری آپ حضرات سے مخاطب تھے اور وہ غازی عباس کے حوالے سے پانی کے حوالے سے کربلا کے حوالے سے تشلنگی کے حوالے سے پیاس کے حوالے سے بہت ساری گفتگو کر رہے تھے میں بیٹھے بیٹھے سن رہا تھا سوچ بھی رہا تھا جب میں نے جانپور کی تاریخ کو اپنے ذہن میں کھنگالنی شروع کی تو تاریخ میں ایک ایسا ورق مجھے ملا جو اسی جانپور کی سرزمین سے ایک چار مصرے جس میں مولا عباس کا بھی ذکر ہے پیاس کا بھی ذکر ہے میں نے سوچا کہ جانپور کی امانت ہے جانپور کے حوالے کر دوں اور یہ دیکھوں کہ جانپور والے باہر ہی شوارہ کو تو بڑے اچھے زنداز میں سنتے ہیں جانپور کے شاعر کو کیسے سنتے ہیں یہ میں خود دیکھ لوں تو میں نے مصروں کا انتخاب کر کے میں نے کہا میں آپ کے درمیان پیش کر دوں کہ عباس نے اٹھائی کہاں تیغ بہر جنگ عباس نے اٹھائی کہاں تیغ بہر جنگ تقرار ظالموں سے فقط ہو کے رہ گئی عباس سے تیسرا چوتھا مصرہ ایسے نہیں پڑوں گا اسے جانپور کی امانت سے لڑ لے بھائی عباس نے اٹھائی کہاں تیغ بہر جنگ تقرار ظالموں سے فقط ہو کے رہ گئی پانی ہے زندگی کے لیے لازمی مگر یہ بات کربلا میں غلط ہو کے رہ گئی پانی ہے زندگی کے لیے لازمی مگر پانی ہے زندگی کے لیے لازمی مگر یہ بات کربلا میں غلط ہو کے رہ گئی مولانا عابد صاحب بیٹے بیٹے کہنے کہ شولا جون پوری میں نے کہا نہیں نصیم واسطی یہ بات کربلا میں غلط ہو کے رہ گئی دیکھیں یہ لہجے کی شاعری تھی اور میں نے ایک ایسے شاعر کا انتخاب کیا ہے جو حقیقت یہ ہے کہ جدید لبو لہجے کی شاعری جس کے اندر شاعری وہ شاعری کہ جو لہجے کی شاعری کہلاتی ہے ایسا ہی شاعر ہماری فیرس میں ہے جسے بڑی محبتوں سے ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ہندوستان بھی نجف صاحب اترالوی کے نام سے جانا جاتا ہے میں گزارش گزار ہوں جناب نجف اترالوی سے کہ وہ مائٹ پہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامین کو نوازیں مولانا تنویس صاحب تشریف لائے ہیں آپ ازاد نعرے سلواز سے استقبال کیجئے برمحمد والے محمد صلوات بھائی نجف ایمانداری سے بتا دو ایسی صلوات میں شعر پڑھو گے ایک بار باؤز بلند نعرے صلوات بنا کسی تمہید کے ایک عرصہ دراز کے بعد آپ لوگوں کے حضور حاضر ہوئے ہیں اور بے پناہ اعتبار اور یقین ہیں یہاں کی سماعتوں پر بھی اور آپ لوگوں کی محبتوں پر بھی مطلعہ عرض کر رہا ہوں بینہ کسی تمہید کے ہم نے جب خود کو نجف اس کے سفر پر رکھا ہم نے جب خود کو نجف اس کے سفر پر رکھا جو قدم رکھا حد وقت کے باہر جو قدم رکھا ہدے وقت کے باہر رکھا جو قدم رکھا ہدے وقت کے باہر رکھا پھر اس نے کی وقت پڑھنے پا چلے آئے تہے خنجرِ ظلم وقت پڑھنے پا چلے آئے تہے خنجرِ ظلم اور نیزے کی بلندی پہ کبھی سر رکھا وقت پڑھنے پا حسنِ سمان محبت انشاءاللہ بھائی بس تھوڑے دیر کے لیے حال رہیں خالی کی وقت پڑھنے پا چلے آئے تہے خنجرِ ظلم اور نیزے کی بلندی پہ کبھی سر رکھا تھی جہاں تیز بہت تیز ہواے سہرا تھی جہاں تیز بہت تیز ہواے سہرا ہم نے بھی اپنے چراغوں کو وئی پڑھا ہواے سہرا ہواے سہرا ہواے سہرا ہواہوے سہرا تھی جہاں تیز بہت تیز ہوائے سہرا ہم نے بھی اپنے چراغوں کو وہی پر رکھا ہم نے بھی بہت بہت محبت نوازش کرم مشکور ممنون محبتوں کا بے پناہ شکر گزار ہوں آپ حضرات کو تھی جہاں تیز بہت تیز ہوائے سہرا ہم نے بھی اپنے چراغوں کو وہی پر رکھا ہم نے بھی اپنے چراغوں کو وہی پر رکھا ہم نے بھی اپنے چراغوں کو وہی پر رکھا عرض کر رہا ہوں دیکھئے کی اب چونکہ بابو الحوائج کی بارگاہ میں میں جہاں بھی پڑھتا ہوں واجب کی مندلوں میں حاضری سمجھتا ہوں اور یہ اب تو حاضر کر رہا ہوں سلسلہ چونکہ اونسی سے متصل کرنا ہے طرح میں بھی اشار ہیں عرض کر رہا ہوں کی غمِ حسین کے عشقوں سے ان کو نم کر دے یہ تمہیدی چارمیس رہے ہیں بہترحال اس کے عصر ہیں غمِ حسین کے عشقوں سے ان کو نم کر دے میرے خدا میری آنکھوں کو محترم کر دے زمِ حسین کے عشقوں سے ان کو نم کر دے میرے خدا میری آنکھوں کو محترم کر دے دو مصرے حاضر کر رہا ہوں کہ میرے خدا میری آنکھوں کو محترم کر دے میں اپنے ہاتھوں کو رکھتا ہوں اب علم پہ تیرے تجھے پسند نہ آئے تو تُو قلم کر دے نارے ہائی دری جدہ کھلا جدہ کھلا محبت محبت حسنِ سماء حسنِ سماء زمِ حسین کے عشقوں سے ان کو نم کر دے حسنِ سماء سرکار محبتوں کا حوصلہ افضائی حوصلہ افضائی ترکار حوصلہ افضائی زمِ حسین کے عشقوں سے ان کو نم کر دے میرے خدا میری آنکھوں کو محترم کر دے میں اپنے ہاتھوں کو رکھتا ہوں اب علم پہ تیرے تجھے پسند نہ آئے تو تُو قلم کر دے تو تُو قلم کر دے توڑنے کے لیے دریا کا بھرم آئے ہیں توڑنے کے لیے دریا کا بھرم آئے ہیں دشتِ بے آپ میں پیاسوں کے قدم آئے ہیں دو میں دیکھ گئے دشتِ بے آپ میں توڑنے کے لیے توڑنے کے لیے دریا کا بھرم آئے ہیں دشتِ بے آپ میں پیاسوں کے قدم آئے ہیں اے علمدار چری تیری سخاوت کو سلام ہم غریبوں کے بھی ہاتھوں میں علم کنے کے لیے جواند محبت 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 توڑنے کے لیے دریا کا بھرم آئے ہیں دشت بیعاب میں پیاسوں کے قدم آئے ہیں دشت بیعاب میں پیاسوں کے قدم آئے ہیں اے علمدار جری تیری سخاوت کو سلام ہم غریبوں کے بھی ہاتھوں میں علم آئے ہیں ہم غریبوں کے بھی ہاتھوں میں علم آئے ہیں توڑنے کے لیے دریا کا بھرم آئے ہیں دشت بیعاب میں پیاسوں کے قدم آئے ہیں اے علمدار جری تیری سخاوت کو سلام ہم غریبوں کے بھی ہاتھوں میں علم آئے ہیں ہم غریبوں کے بھی ہاتھوں میں علم آئے ہیں یہ مطلع کر رہا ہوں اس کے بعد مطلعی سے شیر ہے اور باب الحواج مولا حسین علم و تازجی کی رہیت سے کہ اپنا مشکیزہ وہ جتنی دیر بھی بھرتا رہے اپنا مشکیزہ وہ جتنی دیر بھی بھرتا رہے حکم ہے ابباس کا ساحل پہ سن ناٹا رہے اپنا مشکیزہ وہ جتنی دیر بھی بھرتا رہے حکم ہے ابباس کا ساحل پہ سن ناٹا رہے آس کر رہا ہوں دیکھیں گے اس میں ایک میں دعویٰ دلیل دے رہا ہوں کی سامنے شبیر کے ابباس بیٹھے ہی نہیں سامنے شبیر کے ابباس بیٹھے ہی نہیں اس لیے پرچم اٹھے اور تازیہ رکھا رہے سامنے شبیر کے ابباس بھرتا رہے سامنے شبیر کے ابباس بھرتا رہے اپنا مشکیزہ وہ جتنی دیر بھی بھرتا رہے حکم ہے ابباس کا ساحل پہ سن ناٹا رہے سامنے شبیر کے ابباس بیٹھے ہی نہیں اس لیے پرچم اٹھے اور تازیہ رکھا رہے اس لیے پرچم اٹھے اور تازیہ رکھا رہے اب آخر کلام میں سلسلے کے ایک مطلع اور دو اشار مولا باس کی بارگاہ میں پھر بڑے حضرت کی میں اختتام کرتا ہوں امام حضرت علیہ السلام کے حوالے سے کن علاقے چھے یا سات اشار ہیں عرض کر رہا ہوں کہ اس لیے پرچم اٹھے اور تازیہ رکھا رہے مطلع حاضر کر رہا ہوں بہت سامنے کا مطلع ہے کہ روز ابباس کی درگاہ میں ہم جاتے ہیں روز ابباس کی درگاہ میں ہم جاتے ہیں پھر بھی محسوس یہی ہوتا ہے کم جاتے ہیں روز ابباس کی درگاہ میں ہم جاتے ہیں پھر بھی محسوس یہی ہوتا ہے کم جاتے ہیں جیسے ایک بھائی کسی بھائی سے ملنے جائے جیسے ایک بھائی کسی بھائی سے ملنے جائے یوں وزا خانہ سرور میں علم جاتے ہیں جیسے ایک بھائی کسی بھائی سے ملنے جائے جیسے ایک بھائی کسی بھائی سے ملنے جائے جیسے ایک بھائی کسی بھائی سے ملنے جائے یوں وزا خانہ سرور میں علم جاتے ہیں سبھی شیر سوڑتے ہوئے آخری شیر جس کے لئے ارز کر رہا تھا یوں وزا خانہ سرور میں علم جاتے ہیں تو صرف برفیلی ہواوں میں نہیں جمتا لہو صرف برفیلی ہواوں میں نہیں جمتا لہو خون نباس کی حیبت سے بھی جانتے ہیں جیسے ایک بھائی سے ملنے جائے حضرات نجاف صاحب جیس طرح پڑھنے کا حق ادا کر رہے ہیں اسی طرح آپ سننے کا بھی حق ادا کر رہے ہیں یہ حوصلہ افضائی شورا کو مل لیے مل جل کے نعرہ لگائیں میرے ساتھ نعرہ ہائی دونی جیسے ایک بھائی کسی بھائی سے ملنے جائے جیسے ایک بھائی کسی بھائی سے ملنے جائے نیو وزا خانہ سرور میں علم جاتے ہیں نیو وزا خانہ سرور میں علم جاتے ہیں اب چونکہ ہمارے محترم سامے جیسے ایک بھائی کسی بھائی سے ملنے جائے نیو وزا خانہ سرور میں علم جاتے ہیں صرف برفیلی ہواوں میں نہیں جمتا لہو صرف برفیلی ہواوں میں نہیں جمتا لہو خون عباس کی حیبت سے بھی جم جاتے ہیں خون عباس کی حیبت سے بھی جم جاتے ہیں میرے محترم برادر محترم آلی جناب نواز عردب ناظم صاحب نے مجھے حکم دیا تجربے کی بنا پڑھ دیا کی طرح کی اچھا پڑھ دیا اس کے بعد آخری کلام میں دو تین سے باتیں پڑھ دیجئے گا ایک بار صلوات کا سہرہ دیاں فضلات بھائی جو بات صاف حرز کر رہا ہوں حسین ابن علی کے غمسہ کوئی بھی دنیا میں غم نہیں ہے حسین ابن علی کے غمسہ کوئی بھی دنیا میں غم نہیں ہے قریب اس کے علم رہیں گے جو شخص زیر علم نہیں ہے قریب اس کے علم رہیں گے جو شخص زیر علم نہیں ہے محبت 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 نمازج نمازج حسین نمازج قریب اس کے قریب اس کے علم رہیں گے جو شخص زیر علم نہیں ہے ستم کا چہرہ ہوا ہوا ہے خیام شہ میں ہرا گیا ہے ستم کا چہرہ ہوا ہوا ہے خیام شہ میں ہرا گیا ہے ازان اکبر کا موجزہ ہے یہ زور جاہو حشم نہیں ہے ازان اکبر کا موجزہ ہے یہ زور جاہو حشم نہیں ہے یہ زور جاہو حشم نہیں ہے عرص کر رہا ہوں یہ زور جاہو حشم نہیں ہے وہ جس قلم نے لکھا قصیدہ ورخ پہم شکل مصطفیٰ کا وہ جس قلم نے لکھا قصیدہ ورخ پہم شکل مصطفیٰ کا اسی قلم کا ہی حسن دیکھو جمال یوسف سے کم نہیں ہے اسی قلم کا ہی حسن دیکھو جمال یوسف سے کم نہیں ہے اسی قلم کا ہی حسن دیکھو جمال یوسف سے کم نہیں ہے اسی قلم کا ہی حسن دیکھو جمال یوسف سے کم نہیں ہے ارز کر رہا ہوں کہ اسی قلم کا ہی حسن دیکھو چمال یوسف سے کم نہیں ہے ارز کر رہا ہوں کہ محضنِ کربلا کے ستے امیر سوتو صدا ہوئے ہیں محضنِ کربلا کے ستے امیر سوتو صدا ہوئے ہیں جہاں ہیں ان کی سنا کا سایہ وہ ملک ملکِ عجم نہیں ہے جہاں ہیں ان کی سنا کا سایہ وہ ملک ملکِ عجم نہیں ہے امیر سوتو صدا ہوئے ہیں محضنِ کربلا کے ستے امیر سوتو صدا ہوئے ہیں جہاں ہیں ان کی سنا کا سایہ وہ ملک ملکِ عجم نہیں ہے وہ ملک ملکِ عجم نہیں ہے اب میں آخر کلام میں حاضر کر دے رہا ہوں حضرکار حلان کی بہرحال ایک بات صلوات کا سارہ دے دیتے ہیں بہت بے پناہ شکریہ اور اتنی محبتوں سے آپ حضرات نے سنا مولا شاد رکھے آباد رکھے آپ لوگ کو عرض کر رہا ہوں دیکھئے مولا حسین کی بارگاہ میں آپ کو باشراللہ سے بہرحال عرض کر رہا ہوں بتا رہا ہے زمانہ حسین آج بھی ہے تین اشار ایک مطلب دو شیر مولا حسین کی دو الگلی وضع میں ہیں کہ بتا رہا ہے زمانہ حسین آج بھی ہے حسین کل بھی رہے گا حسین آج بھی ہے حسین کل بھی رہے گا حسین آج بھی ہے گزرتے وقت کا وقتی غرور ٹوٹے گا گزرتے وقت کا وقتی غرور ٹوٹے گا قلم کو لکھنا پڑے گا حسین آج بھی ہے گزرتے وقت کا وقتی غرور ٹوٹے گا قلم کو لکھنا پڑے گا حسین آج بھی ہے عصر روشے کی سپاہ شام کی نسلوں کے ذر خرید غلام قدم سمحال کے رکھنا حسین آج بھی ہے قدم سمحال کے رکھنا حسین آج بھی ہے بس اختام میں پار کر رہا ہوں کہ کربو بلا کے دشت میں بطور خاص مصر احسانی اس کے بعد دو اشار دوسرا شیر جو ہے وہ تیسرے کے لیے تمید ہے عصر کر رہا ہوں کہ کربو بلا کے دشت میں یارب حسین ہے قبلہ حضور بطور خاص مصر احسانی شاید کسی قابل کربو بلا کے دشت میں یارب حسین ہے اسلام تیرا آج سے مذہب حسین ہے کربو بلا کے دشت میں یارب حسین ہے اسلام تیرا آج سے مذہب حسین ہے شیر پڑھ رہا ہوں اس کے بعد آخری میں نتیجہ ہے کہ سارے پیمبروں کے سفر ختم ہو گئے سارے پیمبروں کے سفر ختم ہو گئے نوکے سنا پا مہوے سفر اب حسین ہے شیر سنیئے نوکے سنا پا مہوے سفر اب حسین ہے تو آدم سے لے کے حضرت ختمی ماب تک آدم سے لے کے حضرت ختمی ماب تک ہر دور میں حسین کا مطلب حسین ہے آدم سے لے کے حضرت ختمی ماب تک ہر دور میں کربو بلا کے دشت میں یارب حسین ہے اسلام تیرا آج سے مذہب حسین ہے سارے پیمبروں کے سفر ختم ہو گئے ختم ہو چکے نوکے سنا پا مہوے سفر عزت افضائی بہرحال میں کسی قابل نہیں ہوں نوکے سنا پا مہوے سفر اب حسین ہے آدم سے لے کے حضرت ختمی ماب تک ہر دور میں حسین کا مطلب حسین ہے ہر دور میں حسین کا مطلب